منچسٹر میں پاکستانی آرٹ فلم رحم کی رمائش جاری ہے جسے شائقین کی جانب سے بہت سراحہ جارہا ہے تفصیلہ جانیے اعتزاز آسم کی اس رپورٹ میں برطانیہ بھر میں پاکستانی فلموں کے فروغ کے لیے سلام پاکستان فلم فیسٹیول منایا جارہا ہے جس کے تحت تمام شہروں میں آرٹ فلم رحم کی نمائش جاری ہے منچسٹر میں فلم رحم کی نمائش مقامی سینما میں کی گئی جسے دیکھنے کے لیے خواتین بچوں اور بڑوں کی بڑی تعداد نے سینما ہال کا رخ کیا فلم کے پروموٹر عزیز سولیریا نے اس موقع پر باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ سلام پاکستان فلم فیسٹیول کا مقصد نوجوان نسل میں پاکستانی فلمیں دیکھنے کا رجحان بڑھانا ہے پبلک کو پتا ہوگا آپ کے جو ناظرین نے انہیں پتا ہوگیا کہ برسوں سے ہالی ووڈ بولی وڈ فیسٹیول ہوتے آ رہے ہیں لیکن پاکستان کی طرف توجہ نہیں گئے تو بریٹش فلم انسٹیٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستانی جو کلچر ہے اس پر بھی توجہ کی جائے اور پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پر رہ رہی ہے ان کے لیے کچھ بندبست کیا جا تو اس سلسلے میں ہم نے پروگرام یہ ایجاد کیا ہے جس کا نام ہے سلام پاکستان فلم فیسٹیول اس موقع پر برطانیہ کے نوجوان آرٹسٹ زفر محمود نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی کلچر اور فلم انڈسٹری کی ترقی کے لیے کام کیا جائے فلم کے اختتام پر حاضرین نے نائیٹی ٹو نیوز سے گفتگو میں فلم کی کہانی اور اداکاروں کی پرفارمنس کو خوب سے رہا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جو نئی نسل ہے جو ہمارے نوجوان ہیں ان تک اپنی ہیریٹیج اپنا کلچر کے بارے میں بتائیں اور آج کل پاکستان کے ڈرامیں پاکستان کی فلمیں بہت میاری قصوں کی بند رہی ہیں the way the woman was dealt with and then at the end it was like such a twist at the end wanted to know what the governor had said to her and it's a shame we didn't find that out but absolutely brilliant فلمانوں کے لیے میسیج تھا ایک ہے نا کہ اپنا اسلام زندہ بات اس فلم سے یہی پتہ لگا کہ اگر ایک عورت نا اپنے آپ پر ڈٹی رہنا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا بہت اچھا سبکتہ ہے اس فلم میں بڑی زبردست فلم بنائی انہوں نے اور جو میسیج ہے نا اس میں وہ بہت ہی پائندہ بات ہے بہت ہی زبردست ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک حکمران بن جاتا ہے نا تو وہ پاور ہو جاتی ہے تو پھر وہ بس اپنی چال چلاتا ہے اور کسی کی سنتا نہیں حالیہ برسوں میں پاکستان میں مایاری فلمیں سامنے آئی ہیں جو نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی شائقین میں بھی بہت مقبول ہوئی ہیں